موسیقی اسلام علیکم میں نے سیر باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ہارڈ لائن ہارڈ لائن میں آج جو میں سٹوری لے کے آیا ہوں وہ ہے سافٹ لیکن ہارڈ اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہیلتھ کی فیسلیٹیز ہیں خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں سرکاری اسپیٹلز میں تو وہ نہ ہونے کے قابل ہیں جب بھی کسی بھی مرض میں مطلع کسی بھی سرکاری اسپیٹلز میں جاتا ہے یا پرائیویٹ اسپیٹل میں جاتا ہے تو بے شمار ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ڈیکنوز کرتے ہیں اور اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے کرواتے پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک ایسی ڈیوائس انویٹ ہونے جاری ہے یعنی ایک انویشن ہے جو اس کمی کو پورا کرے گی اور کوک ٹیسٹ اس کے اوپر ہوں گے اور یہ ڈیوائس بننے جاری ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں اس وقت یہ غلام عساق خان انسیٹیوٹ ہے اور یہ تعاون اس میں کر رہا ہے ترکی کی ایک یونیورسٹی اس کے بھی پروفیسر فائی بران میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور غلام عساق خان انسیٹیوٹ کے بھی ان سے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر احمدی فرام ترکی یونیورسٹی تو سر پلیز تیلس یوار باوڈ پروجیکت اینڈ ویڈیوائس اینڈ ویڈیوائس اینڈ ویڈیوائس اینڈ ویڈیوائس پرس اولا میں ہمتے ہیں ہمدی ملیح ساراول اینڈ ویڈیوائس اینڈ ویڈیوائس کتاہیا دومنو پنر یونیورسٹی تورکیہ تورکیہ اون جانب ہمارت دون یورد تورکیہ و تورکیہ پاکستان میرا کہنے وہ بیومدیگل 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 تورکیہ باحتمالنا بائم کسیوری اور اسے دجائے گناہ بارے میں اتی کسیوری اور پر داشت کسیوری اور نیوئیس نیوئیس دوسیقی میلے کام کسیوری من نمید نمید نجا کردیاً کردیاً اور ل Elizabہ مدارتنا پر تونک مجبور کردیاً ممید نمید نظر یقینی الارتروسیت لوکسیت عبورت روز عبورت روز عبورت روز کبھی نظرین یہ جو ڈیوائس ہے یہ یہاں جو بننے جا رہی ہے اور خاص کر کے ایک اچھا خاصا بریک تو ہے یورین ٹیسٹ ایسے ہوگا کہ آپ واش روم میں اگر ڈیوائس آپ کے پاس وہ موجود ہے تو جسٹ ای منٹ اس کا ریزیلٹ بھی آیا جائے گا بے شمار قسم کے انفینکشن ہوتے ہیں جس طرح سے گلگوز جن کا زیادہ آپ کا ڈیپٹیز جو پیشن ہوتے ہیں ان کا اس کے علاوہ پاس آنا اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو آپ کے یونین کے ہیں انفینکشن وہ اس میں شامل ہیں لیکن یہ ایک ایسا عالی اجاد ہونے جا رہا ہے پاکستان میں جو انسٹیوٹ اخلام اساہ خان اور ترکیہ یونیورسٹی کی معاونت سے اور سائنس فارمڈیشن بھی اس میں اہمہ کئی ہوئی جائے� کر رہا ہے یہ این mental device because this device is used every ے ہس human this device can bez advert DecGe Will be voole دے گارہ اس کے ساتھ on سے انہیوں کو حکمہ دوسری ایک دن ہے کہ مجھے ایک دن ہے کہ ہم آپ کو دیکھنے کے اپنے کی جانتے ہیں پروفیسر احمد رشیر صاحب ہیں ہمارے صاحب گلام اس آگن سیچورٹ سے ان سے پوچھیں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں سب سے پہلے اس ڈیوائس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ ترکیہ کے طاون سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ سائنس فانڈیشن کے بھی اس میں معاملت شامل ہے اور کب یہ سٹار کیا ہے کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے اور کب فرسٹ ایکسبرینس کریں گے اس کے اوپر پاکستان سائنس فانڈیشن جو پاکستان کی سائیڈ ہے اور ترکی کی سائیڈ ہے اس کا نام ہے تو بی تیک تو یہ جوائنٹ کولابریشن سے پوجیکٹ جو ہے وہ ہو رہا انشاءاللہ تو اس کے اندر ایک بڑی فنڈنگ ہے اس فنڈنگ کا کچھ حصہ پاکستان سائنس فارڈیشن جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور جو فنڈنگ کا دوسرا حصہ ہے وہ ترکی کی گورنمنٹ کی جو فنڈنگ انجنسی ہے تو بی تیک وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہ تین سال کا پوجیکٹ ہے اس کے اندر جو ترکی والا پارٹ ہے وہ ہارڈ ویر بنا رہے ہیں اس کو انہیں کہ اس کو جو میکنیکل پارٹ ہے اور جو الیکٹرونک پارٹ ہے جو میکروسکوپ جو بندری ہے یورین کی وہ ترکی میں بنے گی اور اس کے اوپر جو اس کے جو سینیمنٹس بنیں گے جب آپ سامپل لیں گے جسے آپ نے بتایا کہ پورٹیپل ڈیوائس ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ واش روم میں جائیں گے اور وہاں پہ یورین کا سامپل اپنا ڈیوائس پہ رن ٹائن کیوں پر آپ اس کو فیڈ کر دیں گے اور ویڈن منٹس جو ہے وہ آپ کو اس کے جو یورین کے اندر مختلف قسم کے سلز ہوتے ہیں جسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ ان سب کی تفیلات دیا دے گا اچھا عام طور پر ویسے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے آپ خاص طور پر ایک لائب میں جاتے ہیں اس لائب میں جا کے آپ اپنے لائن میں لگتے ہیں وہاں پہ پھر اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں اس ٹیسٹ کا کچھ دن بعد ریزلٹ آتا ہے پھر آپ ڈاکٹر سے اپائنمنٹ لیتے ہیں پھر آپ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے اور اس میں بہت ساری دن لگ جاتے ہیں اور بیماری اگر خطناک ہے تو اس دران آپ کی بیماری بگڑ بھی سکتی ہے تو اس میں فائدہ ہی ہے کہ آپ کا وہ ساری پائپ لائن جو ہے بائی پاس ہو جائے گی آپ واشنو میں جائیں گے ہاسپرل کے اور ڈاکٹر سے اپنے اپائنمنٹ لی ہوگی فرس کریں گے ایک گھنٹے بعد اپائنمنٹ ہے ایک گھنٹے پہلا آپ واشنو میں جائیں گے اور وہاں پہ اپنا یونن کا سامپل ڈیوائس میں رکھیں گے وہ اس کا رپورٹ دے دے گا اب اس رپورٹ کو جائے کہ آپ ڈاکٹر پاس چلے جائیں گے اور وہ کئی دن کا سارا کا سارا جو ہے وہ جو ٹائم آپ کا بچ جائے گا جو ہارویر والا پارٹ ہے وہ تقریباً دو مینے کے اندر بلکہ اس مینے کے اندر تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ پروٹوٹائپ ہمارا بن جائے گا اب اس کے اندر جو دوسرا پارٹ ہے یہ سافر پارٹ ہے اس کے اندر اے آئی کے الگرثم لگیں گے جس کے اندر اس کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگا کے اس کے اندر جو یورین کا سامپل ہے اس کے مختلف اس قسم کے سلز کی ٹائپ وہ جو رپورٹ جو جنرئیٹ کرنی ہے وہ کام ہمارا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اچھا خاصا دپارٹمنٹ یہاں اگلام عیسیٰ خاند سے چھوٹ میں موجود ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافر ویر بھی اس میں یہاں انٹ سٹال کیا جا رہا ہے ترکیہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو یورپ کا حصہ ہے تقریبا ہارڈ ویر وہ ہاں سے تیار ہو رہا ہے اور سافر ویر یہاں سے اس کا اپ ڈیٹ ہوگا اچھا اس میں آپ کو بہت مدیگی باتاتا ہوں ماشاءاللہ ترکی جو ہے نا وہ دنیا کی ایڈوانس کنٹریز میں اس وقت ہے انجننگ میں الیکٹرونکس میں ترکی میں مجھے موقع ملا اللہ نے توفیق دی میں تین ہفتے کے لئے ترکی گیا تھا پروفیسر صاحب نے مجھے بھوست کیا وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ ترکی میں ترکی بہت آگے چلا گیا ہے اور انجننگ میں وہ بہت ہم سے آگئے ہیں یورپ میں یورپ کے ایک وقت ایسا تھا جبکہ یورپ کی ایک میجر ایکسپورٹ جو تھی وہ ترکی سے جاتی تھی آج کل تو خیر ایک اکزامک کریسیس ہے تو اس لئے حالات تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن ترکی جو ہے وہ انجننگ کے بیشمار پروڈکس یورپ کو ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن مجھے کی بات ہے آٹیفل انٹیلیجنس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کمپیٹر سائنس میں پاکستان اس وقت دنیا کی لیڈنگ نیشنز میں ہے اور میں جب ترکی میں گیا تو وہاں پہ مجھے میسج ملا ترکی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک خیال ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ اے آئی کے اندر اور آئی ٹی کے اندر دنیا کی ٹاپ نیشنز میں ہے اور ترکی والے جو ہے وہ ہم سے کلیبریٹ اے آئی میں اور آئی ٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں آئی ٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں اچھے اس دیوائز کے اوپر واپس آتے ہیں یورین میں آپ کے انفرنکشن ہوگا تو اس کی رپورٹ یہ دے دے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں اس دیوائز کا کام کیا ہے کہ یورین کے اندر مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں پروٹین سیلز ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اچھا وہ جو سیلز ہیں نا وہ نومل بھی ہو سکتے ہیں اب نومل بھی ہو سکتے ہیں اس دیوائز کا کام ہے کہ وہ ان سیلز کی تفصیلات بتا دے گا اس کے اندر جو بیماری ہے وہ دیوائز نہیں بتائے گی اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے یہ پروجیکٹ کملیٹ ہونے میں اس میں جو ہارڈوئیر پارٹ ہے وہ تو انشاءاللہ اس مہینے کے انٹ تک ختم ہو جائے گا سوفیر پارٹ جو ہے وہ ابھی ایک سال کمپلیٹ ہوئے اور دو سال ہمیں ہیں اس کے اندر مزید پروجیکٹ کے اندر ہیں دو سال مزید ہیں دو سال کے بعد یہ ڈیوائیس آ جائے گی اس کی پرائیس کیا ہوگی پرائیس تو اس کی مارکٹ ڈیسائیڈ کرے گی ابھی ہم پرائیس کے بعد میں کچھ نہیں بتا سکتے یعنی عام جو سارف ہے وہ اس کو پرجیز کر سکتے انشاءاللہ یہ ڈیوائیس ایسی ہوگی کہ جس کو ایک عام ہسپیٹل افورڈ کر سکے گا عام ہسپیٹل بھی اور عام سارف بھی اس وقت جو کمیشل ایویل بھی جو پر ہی میلز میں بہت زیادہ ڈیسیزز ہوتے ہیں جی بلکل تو اس وقت جو ڈیوائیس مارکٹ میں مجھے پرائیس نہیں پتا لیکن وہ ہر ہسپیٹل شاید افورڈ نہیں کر سکتا یہ ڈیوائیس ایسی ہوگی جس میں ایک عام سا ہسپیٹل بھی اس ڈیوائیس کو انشاءاللہ افورڈ کر سکے گا ڈاڈرہ انیف صاحب بتائیے گا اس پروجیکٹ کے میکنزم کے بارے میں خاص کر کے ڈیوائیس میں کون سا سارفٹ ویر انسٹال ہوگا ڈیفرنٹ کیسے ہے جیسے کہ ایوروپ میں یا ڈیوائیس تو ہوگی لیکن کس طرقے سے یہ ڈیفرنٹ ہوگی اور کام کیسے کرے گی عام ویورس کے لئے بیسیکلی یہ ڈیوائیس بیس کر رہی ہے اس کی جو سافٹ ویر اے آئی بیس اور یہ ساپٹ ویر انیلیسی ہوگی ریل ٹائم تو کچھ سیکنڈ انیلیز جو ایمیج آرہی ہے اور اس میں جو ڈیفرنٹ پارٹیکل جس طرح بیکٹیریا وائٹ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل ہر سپارٹیکل کو ریل ٹائم میں ایڈنٹیفائی کرے گی کلاسیفائی کرے گی اور اس کی کاؤنٹ سے بتائے گی کیونکہ آپ کے پاس جب یورین سیمپل لیا جاتا ہے تو ایک خاص ٹائم تک کچھ بیکٹیریا اس میں زندہ ہوتی ہے اگر اس پر زیادہ ٹائم سپاس ہو جائے تو وہ کھل ہو جاتی ہے اور وہ نارمل اگر مینولی آپ اس کی ٹیسٹ لے لے تو اس میں اس کا ریزرٹ میں ایفیکٹ نظر نہیں آرہا اس ڈیوائی سے یہ ہوگا کہ کیونکہ ریل ٹائم کیک ریزرٹ کر رہی ہے تو وہ بیکٹیریا بھی شامل ہوگی جو شارٹ ٹائم ان کی لائب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ابھی جو سٹیٹ آف دا آرٹ ڈیپ لرننگ الگوریتمز ہیں آج کل یولو وی ایٹ ہے سب سے سٹیٹ آف دا آرٹ سو ہی آر ڈیو سپیشلی وی آر موڈیفائی دیٹ وی آر موڈیفائی دیٹ فور آر سپر پروڈکٹ وی آرٹ سو بیسیکلی جو ہمارا الگوریتم ہے ایٹس ٹوٹلی موڈیفائی اینڈ اپٹیمائز فور دس تاسک اس کے وجہ سے ہم نے جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کم سے کم رکھا ہے سو وی دین ون منٹ ایٹس کے ساتھ انٹر لنک ہوگی ڈیوائیس کے آپ پرنٹ لے گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیا انٹرنیٹ سے یہ اسے وٹس ایپ یا ای میل یا اسے آپ پرنٹ کیسے نکالیں گے ڈیوائیس سے فوال یہ ہے ڈیوائیس میں نارمالی جو ہسپٹل سے آج کل اس میں دی پرنٹر ڈیوائیسیز 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 کنیکٹی ڈیوائیسیز آئیو ٹی کے ذریعے ڈیوائیسیز سینڈ ریپورٹ پرنٹر ان دہ ہسپٹل وہ وہ میں بھی ایڈمن میں ہو سکتے یا داکٹر کے پاس ہو سکتے سو ایٹ ویل گیو دی انیشیل ان کا اپنا جو ریزلٹ ہے انیشیلی ڈاکٹر کو سینڈ ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر کو مثلا فار ایگزمپل کے ایک پش ایک نے لے لیا فار ایگزمپل میں نے یہ پرچیز کر دی وہ میرے گھر میں پڑی ہے یہ وائش روم میں پڑی ہوئی ہے آپ ٹیسٹنگ آیا سیمپل بھی اس کے اندر چلا گیا آپ جو ریزلٹ ہے وہ ڈاکٹر کے پاس کیسے ملے کے جاؤں گا آپ کے پاس جو یہ ڈیوائیس ہے it can also be connected through internet so you can جس طرح نورملی ہم میل جاتی ہے ہمارے پرنٹر سے یا افیکس سے so the same can be send from the device so it can be connected as آئیوٹی وائفائ اور through internet but first stage میں یہ ڈیوائیس یہ hospitals کے لیے ہوگی یعنی first stage میں یا private یا government کا hospital ہوگا یہ وہاں پر انسٹال کی جائے گی so in the first stage the target is the government hospitals and healthcare center and after that we can extend it for the domestic use maybe the second phase in the domestic چالیں thank you very much یہ یہ تھی کہ ایک innovation ہونے جا رہی ہے جی ڈیوائیس میں پاکستان ترکیہ اور سائنس فارمیڈیشن کی طرف سے اور انہوں نے جو اس کا time بتایا ہے کہ تقریبا دو سال تک یہاں مارکیٹ میں آ جائے گی start میں یہ سرکاری اور private hospital میں اس کی facilities available ہوگی اور اس کے بعد second phase میں بسرن عام صارف بھی اس کو purchase کر سکتا ہے اسی کے ساتھ انصیر باسی کو یہاں پاکستان todays کے پرگرام ہارڈ لائن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی